سابق کمیشنر لیاقت علی چٹھا اس وقت کہاں ہے؟ کس کی حفاظتی تحویل اور نگرانی میں ہیں؟ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات ہیں نہ ہی کوئی انتظامی افسر سوال کا جواب دینے پر تیار ہے سابق کمیشنر کی پریس کانفرنس میں کیے جانے والے دعووں کے حقائق کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے پیر سے بازابتہ طور پر کام شروع کر دیا ہے دوسری طرف سابق کمیشنر کے حوالے سے نئی انکشفہ سامنے آنے کا سلسلہ رکا نہیں ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ قابل توجہ واتے بھی سامنے آئی ہیں کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں موجود میڈیا کے کسی سینئر نمائندے کو پریس کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا حالانکہ سابق کمیشنر کے میڈیا میں قابل ذکر نمائندوں جن میں ٹی وی چینل کے انکرز اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی بڑی تعداد شامل ہے جن سے تعلقات کا اعتراف فریقین کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے پریس کانفرنس جو راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے ایک ہال میں ہوئی کہ دعوت نام محکمہ اطلاعات راولپنڈی آفس سے جاری کیے گئے تھے جن میں سپورٹ ریپورٹرز کو مدعو کرتے ہوئے اطلاع دی گئی تھی کہ کمیشنر راولپنڈی آر پیو کے ہمرا پی ایس ایل کے میچوں کی انتظامات کے حوالے سے میڈیا سے باز چیت کریں گے سپورٹ ریپورٹرز جب کیمرو کے ہمرا پہنچے تو خلاف معمول ایسے موقع پر مقامی انتظامیہ کے جو افسران کمیشنر کے ہمرا موجود ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی اتا پتا نہیں تھا سابی کمیشنر کے لاپتہ ہونے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر وہ کہاں گئے ہیں اور کیا آئندہ تحقیقات میں وہ پیش کیے جائیں گے یا نہیں